صدر محفل 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 یقیناً سب کا جواب ہی ہوگا یہ وہی تھے جنہیں اپنے کول عمل سے چار دانگی عالم میں اپنا لوحہ منوایا سامین محترم مجاج افسوس اس بات پر ہے کہ عمل نام کی جیسی ہماری زمینوں سے ناپیل ہو چکی ہے باتوں سے تو ہم زمین و آسمان کی طلابیں مراتے ہیں مگر خود میدانی عمل میں اترنے سے قدراتے ہیں آج خالی پھولی نار اسے کام لے کر عمل سے دامن چڑھا کر ہم تنظل کا شکار ہو گئے ہیں آج خالی پھولی نار اسے کام حجاب نصر مسلمان میں فرز ہوتا ہے دوخہ دئی اور دغبازی اس عالم تصریم و رضا کی گوشت گوشت سے آیا ہے کس کو ابتراکی پتی نے صدق سفا کی چٹھنے بکھے دیا ہے خیانت نے عباد عمالت کو تار تار کر دیا ہے عمد سے قرآن کی بھیودگی ہو رہی ہے مگر جمین گاہ کی سبیں ان جبیروں سے محروح ہے جو ان کو وسائل ظلم اسپن کا دور دورہ ہے اور کشت رہو کا بازار گرم ہے واضح قوم کیوں مقتہ خیالی نہ رہی واضح قوم کیوں مقتہ خیالی نہ رہی برکے تبی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسمی آزام روح بلالی نہ رہی خلصبہ رہ گیا ترکین ایک عدالی نہ رہی انہی الفارق ساتھ میں آپ سے ازارت چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل پر عمل کر دکتا فکر دا فرمید ہر نقشے کو ہن کو زیر سبر کر کے انگے ہر سرے کو ہم دوش کمر کر کے رہیں گے مایوسے جینے سے جو تیرے جہاں میں ہم ان کو سرگر میں سفر کر کے رہیں گے صدریزی وقار میں وقت کی راہ گزر میں کھڑی ہوں میرے سامنے روز و شب کا اروچ و زوال لیل و نہار کی طویل تاریخ ہے بنیاد انسانی رویے قوموں کی تقدیریں اور اخلاقیات کی تباہی میرے معصوم دمناؤں کے خوبصورت بدن کو زمیں بوس کر رہے ہیں میرے وجود کی عمر کے نئے خوابوں کو سوچنے بھی مجبور کر رہی ہیں جناب صدر میرے فہم و فراست ایک لمحے پر دگمگاتی ہے میں خود سے سوال کرتی ہوں کہ کیا میں انسانیت کے شب تاریخ کو سہر کر سکوں گی کیا میں آج کی بچی اس قوم کی تعمیر کر سکوں گی تو ایسے میں میں اللہ کے سامنے سربس سے جود ہو جاتی ہوں اور میرے دل سے ایک ہی دعا نکلتی ہے زندگی شمعہ کی صورت ہو خدا یا میرے جس طرح شمعہ خود تو جلدی ہے مگر اپنوں روشنی سے تمام عارب کو منور کرتی ہے اسی طرح میری بھی ایک ایسی ہستی بن جائے جو لوگوں کے لیے مشل راہ ہو جو بڑکے ہوں کو سیدھا راستہ دکھا سکے اور ان کمزوروں کو سہارہ بن سکے جو دنیا میں بے آسرا ہیں تو رازے کنفقاں ہیں اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا تو رازے کنفقاں ہیں اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا رازدہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا خودی میں ڈوب جا وافر یہ سرے زندگانی ہے خودی میں ڈوب جا وافر یہ سرے زندگانی ہے نکل کر ہلکے شاموں سر سے جامدہ ہو جا جناب صدر جب میں اپنی اس خواہش کی تکمیل کے جستجو کرتی ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اسلام وہ عظیم و شاہدین ہے جو تمام عالم کے لوگوں کے لیے وہ راہ متین کرتا ہے جس پر چلنے والوں کی زندگی واقتن شمع کے ماند ہو جاتی ہے جو اپنے نور سے تمام عالم کو منور کرتی ہے اور انہی مکانات کی روشنی میں ایک مسلمان دوسرا مسلمان کا بھائی بن جاتا ہے جن میں سے ایک امیر ہے تو دوسرا غریب ہے ایک امام ہے تو دوسرا مقتدی ہے ایک پاکستان میں رہتا ہے تو دوسرا ہندوستان میں رہتا ہے ایک عربی ہے تو دوسرا عجمی ہے ان سارے خلافات کی باوجود وہ بھائی بھائی کیوں ہے وہ کونسا رشتہ ہے جس نے ان کو آپس میں بھائی بھائی مرا دیا قرآن کہتا ہے ان کے دمیان ایمان کا رشتہ سب رشتوں سے بڑھ کر ہے رنگ نسل اور زبان کی رشتے تو ٹوٹ سکتے ہیں مگر یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا یہ رشتہ وہ رشتہ ہے جو کالے کو گورے کا بھائی بناتا ہے یہ وہ رشتہ ہے جو امیر کو غریب کا بھائی بناتا ہے یہ وہ رشتہ ہے جو افریقی کو امریکی کا بھائی بناتا ہے ان دونوں کا اللہ ایک ہے کتاب ایک ہے قبلہ ایک ہے طرز زندگی ایک ہے مقصد زندگی ایک ہے لہذا وہ بھائی بھائی ہیں اور جب ایمان مالی دوسروں کا بھائی بھائی سمجھنا شروع کرنے تو اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے جناب اس صدر جہاں ذات اور قبیلے کی باتیں ہو رہی ہو جہاں سوپر زبان کے اختلافات چل رہے ہو جہاں فرق اور جماعت کے ٹکراؤ ہو رہے ہو کیا آپ اس معاشروں کو اسلامی معاشرہ کہہ سکتے ہیں تر کا بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں تر کا بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں شکریہ میں بندی نادا ہوں میں بندی نادا ہوں مگر شکر ہے تیرا ربتا ہوں نہا خانا لاہو سے پیون ایک ویولا کا ذاتیا ایک ویولا کا ذاتیا میں نے دلوں کو لاہور سے طاقہ کے بخارہ اسمر کر تامین کرام آج مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لکو شائع کا موقع ملا ہے وہ ہے زندگی شمع کی صورت و خدایہ میری نو نومبر اٹھارہ ستر کو جمعی کے دن پانچ دریاؤں کی زرخیر سلمین پر جو اپنے کی محنت ایمانداری اور بہادری کی وجہ سے دنیا میں بڑا نام رکھتی ہے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام حمد اکبار رکھا گیا اس بچے نے اپنے رکھتی دعا مانگی تھی کہ زندگی شمع کی صورت و خدایہ میری خدا دانت سے احمد دیا اکل دی حمد دی بھادری دی اور ایسے ایسے کام کرنے کی توفیق دی کہ ایک دنیا جسے نام یاد جاتا رہے گا اسی شاعر اسلام نے مسلمان کے مطع قوم میں اپنی شاعر چنائے روح کھونگ دی انہیں راستہ دکھایا ملزگ نے شاندہی کی صدر بہتران ایک بار خود صرف قرآن تھی آگا پر اکلام قرآن ترجمانی کا تنظرات ہے جی ہاں قرآن ہی وہ چراغت جس سے بار ایک سیدہ صورت شمع روشن کی ایک بار خود کہتے ہیں عالم ہے فقط مومنی جاباز کی میراث عالم ہے فقط مومنی جاباز کی میراث مومن نہیں جسا ہی بلو لاکھ نہیں ہے نام یقرآ اکبال خود ہی خواہ تھے دلوں کو گھرمہ دینے والے پیابر خلاف تھے علامت سندگی شب تاریخ میں صوبہ قستارہ گنت سے طلوع ہوئی اس مرد گلندر نے امید یقین کہ شمع شان سوشن کی کے مطلب یہ بے یقین کی نیز سونے پر بے خور کم یک دم جا گٹھی اور اکبالی نارمستانی بلند کے آگے مشرق سے بیزار ہو مشرق سے بیزار ہو کو اتنا مقرب سے حضر کر فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو حضر کر اور اجارت کا مذہر بند کر میدان عمل آکھڑی یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوکِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو آلم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن انہی کے جگر میں شہادے جڑے دل سمجھتے ہیں اس کو خلاکت نہیں موت پنگی نظر میں دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجھلی کے ٹھی نت نعرائے لات کر دے ازائن کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہ مسلم کو تلوار کر دے ٹیبلو کے لیے راؤل پنڈیز ڈونگی سے گروپ لیڈر آ جائیں انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ٹیبلو میں ان کے لیے زوردار تالیاں اور ان کے ساتھ تیسری ہی پوزیشن اہدی گروپ نے جو کہ راؤل پنڈی سے ان کا تعلق ہے ان کے گروپ لیڈر بھی سٹیج پہ آ جائیں بہت جلدی سے اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ٹیبلو میں منڈی بہتدین سے اور منڈی بہتدین کے گروپ لیڈر جو ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ آ کر اپنا انام مصول کریں تالیاں بجانے پہ کوئی بابندی نہیں ہے اور پہلی پوزیشن ٹیبلو میں حاصل کی ہے ارم نے جو غزالی کالج اسلام آباد سے تالیاں غزالی کالج اسلام آباد اس تقریب کا مذبان بھی ہے لہٰذا یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے تمام مہمانوں کے لیے خوب اچھی کلاپنگ کیا کریں صرف اپنے گروپ کے لیے اور کلام اقبال کے جو گروپ میں مقابلے ہوئے ان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ریجن کی صدا پہ سوری میں تیسری پوزیشن سے آغاز کرتا ہوں تیسری پوزیشن حاصل کی آپ محسن آفتاب اور سیف الرحمان نے آپ آ کر اپنا انام محترمہ سمیہ راہیل خاضی صاحبہ سے حصول کریں اور دوسری پوزیشن کلام اقبال کے گروپ میں نومان عزیز نے حاصل کی ہے یا آ کر اپنا انام محترمہ دکٹر سمیہ راہیل خاضی صاحبہ سے حصول کریں اور پہلی پوزیشن کلام اقبال گروپ میں حاصل کی ہے بدر الیاس نے آپ کا پہلا انام کلام اقبال گروپ میں یا آ کر محترمہ دکٹر سمیہ راہیل خاضی صاحبہ سے اپنا انام حصول کریں اور کلام اقبال گروپ میں بچیوں کے مقابلوں میں ریجن کے صدا پہ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے طیبہ نے میں طیبہ سے درخواست گزاروں کے باہر اپنا انام حصول کریں محترمہ دکٹر سمیہ راہیل خاضی صاحبہ سے اور کلام اقبال میں بچیوں کے مقابلے میں جو گروپ کی صورت میں مراکد ہوئے ریجن میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ارم نے غزاری خاضی صاحبہ سے اور ان کے ساتھ ساتھ سویرہ اسکر نے بھی پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ان کے لئے بھی زوردار تعلیہ یا آ کر محترمہ دکٹر سمیہ راہیل خاضی صاحبہ سے اپنا انام حصول کریں گروپ کلام اقبال جو گروپ کی صورت میں پیش کیا گیا اس میں بچیوں کے مقابلے میں سویرہ اسکر نے اور ارم دونوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے آمین کو مبارک بات پیش کرتے ہیں آمین کو مبارک بات پیش کرتے ہیں آمین کو مبارک بات پیش کرتے ہیں